سمپورن لوگ ڈاؤن ہوگا اسے کرفیو ہی سمجھئے یہ بڑی خبر اس وقت کی پردانوتی نرائیم رمودی نے دیش کے نام اپنے سمبودھن میں جو سب سے بڑی بات کہی ہے وہ ہے سمپورن لوگ ڈاؤن اس سمپورن لوگ ڈاؤن کو آپ کرفیو ہی سمجھے اسی کے ساتھ پورے دیش میں سواستھ کو ہی لوگوں کی زمر ہے وہی رہے تاکہ یہ بیماری نہیں فیلے تمام آکڑوں کو سامنے رکھتے ہوئے پردانونجی نے اس بات کو بھی ستھاپک کیا کہ کیسے یہ سنکرمن بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے اٹلی امریکہ جیسے دیش جہاں پر بہت اچھے اسپتال ہے اٹلی جیسے ملک میں بھی کئی چنوٹیاں پریشانیاں آئے اور ان سب کے بیچ اٹلی میں کئی موتوں کا سامنا کرنا پڑے ان سب سے سیکھتے ہوئے بھارت نے یہ جو فیصلہ لیا ہے بارہ بجے رات سے آج پورے دیش میں سم پھونڈ لاؤکڈ ہوگا کیا کہہ سمجھے دیش آج ایک مہت مکون لینے کرنے جا رہا ہے آج رات آج رات بارہ بجے سے پورے دیش میں جان سے سنیے پورے دیش میں آج رات بارہ بجے سے سمپور دیش میں سمپورہ لوگ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے ہندوستان کو بچانے کے لیے ہندوستان کے ہر ناغریت کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے آج رات بارہ بجے سے گھروں سے بہاہ نکلنے پر پوری طرف پابندی لگائی جا رہی ہے دیش کے ہر راج کو یہ قدم اب بہت آوشک ہے نشط طور پر ان لوگ ڈاؤن کی ایک آرثک کیمت دیش کو اٹھانی پڑے گی لیکن ایک ایک بھارتی کے جیون کو بچانا آپ کے جیون کو بچانا آپ کے پریوار کو بچانا اس سمائے میری بھارت سرکار کی دیش کے ہر راجے سرکار کی ہر ستھانی نکائی کی سب سے بڑی پراتھکتہ ہے اور اس لیے میری آپ سے پراتھنا ہے اور میں ہاتھ جوڑ کے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ اس سمائے دیش میں جہاں بھی ہیں وہیں رہے ابھی کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیش میں یہ لوگ ڈاؤن 21 دن کا ہوگا 3 سپتاں کا ہوگا اور جب میں نے پچھلی بار آپ سے بات کی تھی تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ سپتاں مانگنے کے لیے آیا ہوں آنے والے 21 دن ہر ناغرک کے لیے ہر پریوار کے لیے بہت ہی مہتپون ہے ہیلت ایکسپرٹس کی مانے تو کرونا وائرس کی سنکرمن سائیکل توڑنے کے لیے کم سے کم 21 دن کا سمائے بہت اہم ہے اگر یہ 21 دن نہیں سمبلے تو دیش اور آپ کا پریوار 21 سان پیچھے چلا جائے اگر یہ 21 دن نہیں سمبلے تو کئی پریوار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے اور میں یہ بات ایک پردھان منت کے طور پر نہیں اس لیے باہر نکلنا کیا ہوتا ہے یہ 21 دنوں کے لیے بھول جائیں گے گھر میں رہے گھر میں رہے اور ایک ہی کام کرے کہ اپنے گھر میں ہی لہے بھول جائیں گے